بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے دیٹس اپاورد نیکس ڈینڈوکرائن گلینڈ ایڈرینال گلینڈ بٹے کونسا گلینڈ ہے ایڈرینال گلینڈ ایسا نیم انڈیکیئر ہم نے انٹوڈکٹری لیکچر کے اندر پڑھا تھا جیسا نام ہے ویسی ہی اس کی جگہ ہے ایڈ کا مطلب ہے ایڈجیسنٹ قریب قربت میں پڑھا ہے ایڈرینال کسے کہتے ہیں میٹے کٹنی کو ایڈجیسنٹ ٹو کیٹنی ایڈجیسنٹ ٹو کیٹنی کس کے قریب ہے کٹنی ہم نے کٹنی جب پڑھی تھی ہم نے کہا تھا کٹنی کے اوپر ایک ایسا گلینڈ ہوتا ہے جیسے کسی نے کلہ کھا کے اس کا چھلکا یوں لٹا اس کے اوپر رکھا ہوا کٹنی کو ہم نے ایسے سمجھے کیپ پہنا دی ہے توپی پیناتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایڈرینل گلینڈ ہے یہ کیا ہے ایڈرینل گلینڈ ہے اب ایسے نہیں کہہ دیں کسی کو کہ کھیلا کھا کے چھلکا اس کے اوپر جانب وہ انورٹڈ کیا ہوتا ہے ایسا ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھ کتنی کڈنیز ہوتی ہیں دو کڈنیز ہیں تو کتنے ایڈرینل گلینڈ ہوں گے تو ہوں گے ایک رائٹ سائیڈ پہ اور ایک لیپ سائیڈ پہ تو پیر ہو گیا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھو ایڈرینل گلینڈ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ٹھو ایڈرینل گلینڈ کڈنی کا سرکچر یاد ہے کسی بچے کے ہم نے کہا تھا کڈنی کا جو آؤٹر پورشن ہے اسے کیا کہتے ہیں کارٹیکس اندر والے کو کہا کہتے ہیں میں نے آپ کو یہاں سے یاد کروائی تھی چیزیں میں نے کہا تھا جب بھی ہم اپنی باڈی کا کوئی آرگن پڑھ رہے ہوں اور اس کا ہم آؤٹر اور رینل پورشن کی بات کریں جیسے ہم نے سیریبرم کے بارے میں پڑھا سیریبرم کے باہر والے پورشن کو ہم نے نام دیا تھا سیریبرل کارٹیکس کیا نام دیا تھا؟ وہ سیریبرل کارٹیکس تھا یہ رینل کارٹیکس ہے یہ کیا ہے؟ لیکن آج ہم رینل تو نہیں پڑھ رہے ہیں آج تو کڈنی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے ہم ہم تو کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ایڈرینل گلینڈ کے بارے میں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اب ایڈرینل گلینڈ کے بھی ہم دو حصے بنائیں گے ایک حصہ ہم باہر والا بنائیں گے ایک اس کے اندر والا جو باہر والا ہوگا اس کو کارٹیکس کہیں گے لیکن دیکھیں نام کیا ہے؟ تو اس کے نام کے ساتھ ہم کیا لکھیں گے؟ ایڈرینل کارٹیکس کیا نام لکھیں گے اگر خالی رینل کارٹیکس لکھا ہو تو وہ کس کے بارے پہنچ رہے ہیں سیریبلر کارٹیکس پوچھ رہا ہو تو کس کے بارے پہنچ رہے ہیں پرین کے بارے پہنچ رہا ہے کلیر تو یہ آؤٹر پورشن اس کا کیا ہوتا ہے بٹے اور اس کے اندر والے انر پورشن رینل نہیں ایڈرینل بول رہے ہیں ایڈرینل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو کو ایڈرینل گلینڈ ہے اس کے جتنے حصے ہوئے بیٹے ایک آؤٹر اور ایک آؤٹر والے کو ایڈرینل کارٹیکس اور انہوں والے کو ایڈرینل کارٹیکس اب ہم باری باری ان دونوں کے ہارمونز دیکھتے ہیں بیٹے جتنے بھی ہمارے ایمرجنسی سیٹویشنز میں رول پلے ہوتے ہیں نا وہ ایسے سمجھیں کہ انہی کی مرہونیں مینت ہیں ایڈرینل کارٹیکس کیا ہے بیٹے ایڈرینل کارٹیکس ایک ہوتا ہے ایڈرینل ایڈرینل کارٹیکس سے آپ نے کارٹیکو سٹیرویڈز کا نام یاد رکھتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس بیٹے کون سے ہارمون بناتا ہے؟ کارٹیکسٹیرویڈز کیا بناتے ہیں؟ کارٹیکسٹیرویڈز کیا بناتے ہیں؟ کارٹیکسٹیرویڈز ٹھیک ہے؟ اتھر آجو میں بتاتا ہوں.. ان کا فنکشن بھی بتاتا ہوں کارٹیکسٹیرویڈز کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ آپ اہم طور پر گھر میں بھی سنتے ہو کہ اس بندے کو دوائیاں دی جارہی ہیں یہ سٹیرویڈز مئیڈیسن لے رہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہی ہیں ایڈرینل میڈلیٰ بیٹے... رینل میڈلی پورشن سے ہارمون آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیٹے ایڈرینالن ایڈرینل سے ایڈرینالن کیا نام ہوتا ہے اس کا ایڈرینالن کا دوسرا نام ہوتا ہے بیٹے ایپی نیفرین کیا نام ہوتا ہے ایپی نیفرین ایک اس کی ایک اور فارم بھی ہوتی ہے جس کے اندر صرف جیسے آپ نے اب اورگینی کمیسٹری پڑھ لی اس کے اندر اور اس کے اندر صرف میتھائل گروپ کا فرق ہوتا ہے ایپی نیفرین اور نور ایپی نیفرین میں تھوڑا بہت سٹرکچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو بیٹے ایک ایڈرینالن ہوتا ہے اور ایک نور ایڈرینالن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نور ایڈرینالن اور نور ایڈرینالن کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے بیٹے نور ایپی نیفرین کیا نام ہوتا ہے نور ایپی نیفرین ٹھیک ہے جو ایڈرینال میڈالا ہے ایسے سمجھیں کہ یہ جو ایڈرینالن یا اپینیفرین نور ایڈرینالن یا نور اپینیفرین یہ ہارمونز ہیں یہ ہماری باڈی کے ایمرجنسی ہارمونز ہیں یہ ہماری باڈی کے They prepare our body ہماری باڈی کو اس قابل بناتے ہیں اس لئے prepare کرتے ہیں to deal with the emergency situation کوئی بھی بیٹے ایمرجنسی سیچویشن ہو کوئی بھی انٹرنل ایکسٹرنل آپ کو اپنے جان کے لالے پڑے میں سامنے شیر آگئے آپ کو خوف ہے ڈر ہے آپ کا ریزلٹ آنے والا ہے آپ کو پیپر ملنے والا ہے آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا آپ نے ہومورک نہیں کیا آپ کو بھوک لگی ہے آپ کی باڈی کی انرجی لو ہو گئی ہے ابھی انٹرنل باڈی کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے آپ کا بلڈ پریشو بہت زیادہ لو ہو گئی ہے ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے باڈی باتیں سمجھ آ رہی ہیں تمام چاہے وہ ایکسٹرنل چاہے وہ انٹرنل کنڈیشنز ہوں ان کے اندر ہماری باڈی میں جو ایمرجنسی ہارمون نکلتا ہے اور جو ہماری باڈی کو ایمرجنسی صورتحال کے لیے تیار کرتا ہے ہارمون وہ کون ہے ایڈرینالین ایڈ ایپینیفرین یا نور ایڈرینالین یا اور نور ایپینیفرین یہ دو الہد الہد ہیں یہ ان کے دوسرے دوسرے نام ہیں یہ ان کے دوسرے دوسرے نام ہیں یہاں تک بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے ان کا کام کیا ہے ایمرجنسی سیچویشن میں ہماری باڈی کو پریپیئر کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ ہسپیٹل آپ لے کے جاتے ہیں اس کو بلڈ پریشو بہت زیادہ لوگ ہے جاتے ہیں کس کا ٹیکہ لگا دیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ پھیل رہے ہوتے ہو یا دن میں آپ کو کام کر رہے ہو آپ کو کسی بہت چوٹ لگ جاتی ہے آپ کو کوئی آج کل سردیاں ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ چوٹ لگ جائے تو سردیوں کی چوٹ زیادہ دیر تک فیل ہوتی ہے کیونکہ ابھی ہمیں فوراں فیل نہیں ہو رہی ابھی ہمیں فوراں فیل ہمیں تھنڈ ہے نا یہ ایک الیدہ سے ایمرجنسی سیچویشن ہے ہمارے لیے یہ جو تھنڈ ہے ہماری باڈی کے لیے تو کیا ہے اس نے تو اس ٹھنڈ سے بچانا ہے نا ہماری باڈی کو اس نے میٹا بولی کوئی ساری چیزیں کرنی ہیں اس نے وہ الیدہ سے کہا نہیں ہے تو ایمرجنسی سیچویشن کے لیے پریپئر کرنے کے لیے ہماری باڈی میں کیا آ رہا ہے ایڈرینلن تو جب ایڈرینلن رش ہوتا ہے جب ایڈرینلن ایک ایڈرینلن رش کی سیچویشن ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ امرجنسی میں آپ کھیل رہے ہو پلے گراؤنڈ میں کھڑے ہو آپ کی باری آنے والی ہے یا آپ جو ہے نا وہ وکٹ کے اوپر کھیل رہے ہو آپ کو کہیں بال لگ جاتی ہے آپ کو اس وقت فیل نہیں ہوتی آپ کو اس وقت فیل کیوں نہیں فیل ہوتی کیونکہ تب آپ کی باڈی میں کیا پڑیوس ہوا ہے ایڈرینالین کیا پڑیوس ہوا ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہونے دے رہا پینڈ ریسیپٹرز اس کی وجہ سے سوڑے سے کم کام کر رہے تھے لیکن جب گھر آتے ہو رات کو امی کو بتا رہے ہوتے ہو لگڑے لگڑے چل کے آ رہے ہوتے ہو یا جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بعد میں فیل ہوتا ہے تب ایڈرینالین کی کونٹیٹی کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھ آئی یہ ہماری باڈی کو ایمرجنسی سیچویشن میں پریپیئر کرتے ہیں ایمرجنسی ہارمون کون ہے اور ایمرجنسی ہارمون کا گلینڈ کون سے ہے ایڈرینال پھر ایڈرینال کارٹیکس ایڈرینال کارٹیکس میں سے جو آتے ہیں ہارمون یہ ہیں کارٹیکو سٹیرویڈز کیا ہیں یہ کارٹیکو سٹیرویڈز ان کی پھر آگے بیٹے ٹائپس ہوتی ہیں ایدر یہ ہیں منرلو کارٹیکویڈز اور گلوکو کارٹیکویڈز اب منرلو ان کا جو میجر کام ہے نا بیٹے ہماری باڈی میں وہ منرلز کا موٹر کا بیلنس رکھنا ہے ہماری باڈی کے تمام منرلز جو مینٹیننس ہے وہ کس کے ذمہ ہیں کارٹیکو سٹیرویڈز کے ذمہ ہیں ہماری باڈی میں جو وٹر بیلنس کا ذمہ ہیں وہ بھی کس کے ذمہ ہیں گلوکوز کس کے ذمہ ہیں کارٹیکو سٹیرویڈز وٹر بیلنس بہت کم زیادہ تر گلوکوز اور منرلز کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر آگے فردر ہارمون ہوتے ہیں کورٹی سول کورٹی سون ٹھیک ہے تو یہ تقریباً کوئی تیرہ چودہ ہارمون ہے جو کورٹیکو سٹیروائٹ کی کلاس میں آتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے ان کا سٹرکچر میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے ان کے سٹرکچر میں اور ان کے فنکشن ہے ہماری باڈی کی اندر ٹھیک ہے پین وغیرہ جو ہے کم کرنے کے لیے انفلمیشن کم کرنے کے لیے تقریباً جتنے بھی نارمل پروسسز ہمارے چل رہے ہیں ان کی مینٹیننس وغیرہ رکھنا بیلنس رکھنا کس کے ذمہ ہوتا ہے کورٹیکو سٹیروائٹ کے ذمہ ہوتا ہے اور وہ ڈر خوف والی بات بھی پتہ چل گئی جب ہماری باڈی میں کوئی ایمرجنس سے سیچویشن ہے یا باڈی کے اندر ہے یا باڈی کے تب کون سا گلینڈ ایکٹیویٹ اس کو میسیج کہاں سے آئے گا پچولٹری گلینڈ اس کو کیا بھیجے گا ہارمن پچولٹری گلینڈ کون سا ہارمون بھیجے گا پچولٹری گلینڈ اس کو کون سا ہارمون بھیجے گا کنی ایمرجان کینا صرف ہارمون بے ٹل اے صرف ہارمون بھیجتا ہے اے صرف UVA اے صرف نون بھیج ہے ایہ اسی دی ایچ ایڈرینا کورٹی کو ٹر Țر insecال فارس بہے ہیں کیا ایڈرینا pana جب یا ایڈرینار گلینڈ پہ جا کے کام کرے گا اور وہاں سے ڈیفرنٹ فارٹی خوائڈز اور اس طرح کی سیکریشنز نکلوائے گا کلیر اور پیچوٹری گلینڈ کو کون بتائے گا ہائیپو تھالمس ہائیپو تھالمس کیا بھیجتا ہے فیکٹر وہ پیچوٹری گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرے گا اور پھر پیچوٹری گلینڈ کس سے کام کروائے گا ایڈرینال گلینڈ کس سے کام کرائے گا ایڈرینال گلینڈ پیٹے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں وہ تھوڑا سا پورشن ہے آپ کی بھک میں اور سمپل سمپل سی باتیں ہیں پیٹے ایڈرینال گلینڈ کہتا ہے ٹو ایڈرینال گلینڈ پیٹ نمبر فورٹی نائن مکالنے پیٹے ٹو ایڈرینال گلینڈ سیچوٹیٹی اپاو دا کیڈنیز ایچ ایڈرینال گلینڈ کانسیسٹ اپ دا ٹو پارٹ ہر ایڈرینال گلینڈ کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں ٹو پارٹ ہوتے ہیں ایچ ایڈرینال یہ ہوگی بات the outer part is the cortex and the inner part is the میڈالا ایڈرینال میڈالا سی کریٹس ہارمون called epinephrine and یا اور دوسرا نام ہے ایڈرینالین in response to the stress جب ہماری باڈی کی اوپر ایمرجنسی سیچویشن and stress ہے تب یہ ہارمون پڑیوس ہوگا it prepares over body it prepares over یہ ہماری باڈی کو prepare کرے گا to overcome the ایمرجنسی سیچویشن to overcome the therefore ایڈرینالین is also termed as ایمرجنسی ہارمون ایڈرینال کارٹیکس secrete many ہارمون called cortico-steroids which maintain the balance of the salt and the water in the blood side box لیکھیں when a person experiences fear anger other anxiety کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے the rate and intensity of the heart beat increases ہماری دل کی دھڑکن بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی بڑھ جاتی ہے خوف کی وجہ سے سانس کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے جیسے بندہ ڈرہ ہوا محسوس ہو جاتا ہے بچہ ڈرہ ہوا ہے یا کوئی بھی emergency situation ہے تو گھر والے دیکھ کے پہچان لیتے کہ اس کو گرولا ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ ایڈرینالین کا گرولا ہوتا ہے ہماری دل the rate and intensity of the heart beat increases blood pressure increases blood flow to the limbs increases blood flow to the elementary canal کون سا ایکٹیویٹ ہوتا تھا آٹونومی اور آٹونومی کا کون سا حصہ sympathetic nervous system بیٹے sympathetic nervous system میں جو major neurotransmitter کام کرتا ہے وہ کون کام کرتا ہے adrenalin یہ neurotransmitter کیا ہوتا ہے یہ بھی بڑی کلاس میں دیکھ لو گیا major اس کا post and pre synaptic membranes کی اوپر جو کام کرتا ہے وہ کون کام کرتا ہے adrenalin یہی excite کرتا ہے nerve score یہی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو excitable بناتا ہے اچھا جی پھر کہتا ہے such changes prepare the body to face any emergency situation کلیر بیٹے اس whole topic میں question ہو تو augment section میں پھول سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ